بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 59 ڈسکس کریں گے موڈیول 59 ہے کنسول کنٹرول ہینڈلرز جس طرح ہم نے پریویسلی ایکسپشنز کو ڈسکس کی ہے ایکسپشنز ہینڈلرز ڈسکس کی ہیں کہ جب بھی یہ پروگرام کی ایکزیکیوشن کے دوران کوئی ایسی آنیکسپیکٹڈ آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کے ریزرڈ میں ایک ایکسپشن آکر ہوتی ہے کنٹرول ہینڈلرز بھی تقریباً اسی طرح کی چیز ہیں بس اس کیس میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ جو کنسول کنٹرول ہینڈلرز ہیں وہ کنسول سے ریلیٹڈ سرٹن ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں عام طور پر جو نارمل ہماری ایکسپشن ہوتی ہے وہ کسی آنیکسپیکٹڈ ٹاسک کو آنیکسپیکٹڈ ایونٹ کو فار ایکسپل جیسا ہمیں دیکھا تھا ڈویئین بائی زیرو ہے اگر کہیں ڈویئین بائی زیرو ہو جاتی ہے ڈوائیڈ آور فلو ہو جاتا ہے یا کوئی آنیکسپیکٹڈ یا انویلڈ انسٹرکشن آیا جاتی ہے انویلڈ پیج فالٹ ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں یہ ساری ایکسپشن آکر ہوتی ہیں لیکن کنسول کی کیس کے اندر کنٹرول ہینڈلرز کے کیس کے اندر یہ ہینڈلرز تب انوک ہوتے ہیں جب کنسول سے ریلیٹڈ کوئی ایونٹ اکر ہوتا ہے جیسے کہ اگر کوئی یوزر جو ہے وہ کنٹرول سی کی بورٹ سے اگر پریس کرتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں ہمارا کوئی کنسول کنٹرول ہینڈلر جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو سکتا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایونٹس ہیں کنسول سے ہی ریلیٹڈ جو کہ یہ ہینڈلرز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں یہ اپنا آپریشن پرفارم کرتے ہیں آپ نے اگر کوئی کنسول کنٹرول ہینڈلر یوز کرنا ہے اپنے پرگرام کے اندر تو آپ کو کنسول کنٹرول ہینڈلر ایڈ کرنا پڑے گا وہ ایز ای فنکشن ایز ای کال بیک فنکشن کے طور پر لکھا جائے گا اور اس کنسول کنٹرول ہینڈلر کو آپ کو ونڈوز کو پتانا پڑے گا کہ اس کنسول کنٹرول ہینڈر کو ہم یوز کر رہے ہیں ونڈوز کے پاس اس کنسول کنٹرول ہینڈلر کو ریجسٹر کرنے کے لیے جو فنکشن یوز ہوتا ہے وہ ہے سیٹ کنسول کنٹرول ہینڈلر یہ اے پی آئی آپ کال کریں گے اور اس اے پی آئی کے ریزلٹ میں آپ کا ہینڈلر جو ہے وہ ونڈوز کے پاس ریجسٹر ہوگا اس فنکشن کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس فنکشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی return type boolean ہے اور اس function کو کیا چیز پاس کی جاری ہے ایک آپ جو function بنائیں گے ایک procedure بنائیں گے اس کا address پاس کیا جا رہا ہے جس کو جس کے لیے ایک type بھی دیوئی ہے p handler routine یہ آپ کی basically handler routine ہے اور دوسرا اس کا parameter جو ہے وہ boolean ہے وہ اس کو ہم نے add کا نام دیا تو دو اس کے اندر آپ کو parameters نظر آ رہے ہیں جبکہ اس کی return type جو ہے وہ boolean ہے آپ ایک وقت میں کئی console handlers کو add کر سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ handlers آپ use کر رہے ہیں تو subsequent handlers کو add کرنے کے لیے جو parameter use ہوتا ہے وہ add والا parameter ہوتا ہے اگر add کو آپ true کرتے ہیں تو آپ true کر کے اور مزید handlers کو add کر سکتے ہیں اور اس طرح handlers کی chain بنا سکتے ہیں اور جو handler routine کا parameter ہے اس کو اگر آپ null کر دیں اور add والا جو ہے اس کو آپ true کر دیں تو اس case میں یہ جو console کے جتنے بھی signals ہیں وہ discard ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کوئی windows action perform نہیں کرتی لیکن اگر آپ handler کی جگہ کسی اپنے ایک function کا handler کا address place کر دیں تو جب بھی یہ action perform ہوگا console کا تو وہ handler invoke ہوگا اور اس handler کو آپ پھر process کر سکتے ہیں handler routine کیسے لکھیں گے اس کو routine کو لکھنے کے لیے بھی یہ کچھ syntax ہے اس کو آپ دیکھیں handler routine کی return type جو ہے وہ boolean ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو just ایک ہی parameter pass ہوگا جو کہ control type ہے اور اس کی basically value جس کی type data type ہے that is a double word تو یہ آپ کو control type بتائے گا کہ کس طرح کا control event occur ہوا ہے اس کے اندر windows.h وغیرہ کے اندر یہ سارے defined ہیں اگر ctrlc event ہے اس کا مطلب ہے کی بورڈ سے کسی نے control c press کی ہے ctrl close event ہے اس کا مطلب ہے کہ console window کو close کرنے کی کوشش کر رہا ہے ctrl break event ہے اس کا مطلب ہے کی بورڈ سے کسی نے control break press کی ہے اور اسی طرح سے اگر log off event ہے اس کا مطلب ہے user log off کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر shutdown event آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ user shutdown کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو console handler ہے یہ ایک independent thread کے طور پر ران ہوتا exception جو ہوتی ہے نا exception جس کسی thread کے اندر آپ نے لکھ کیا اس thread کو وہ effect کر دیا اگر exception handler کے اندر جو بھی آپ task perform کر رہے ہیں وہ thread کے operation سے relevant ہیں تو thread کا operation effect ہوگا جب یہ console control handler آپ نے لکھا یہ ایک different thread میں ران ہو رہا signals جو ہوتے ہیں جس c 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 signals ہیں یہ signals جو ہیں ان کا scope over the whole process ہے یہ پورے process کو effect کرے گا تو یہ جو control handler ہیں اس لیے ایک الگ سے thread کے اندر آنو ہوتے ہیں جس thread کے اندر آپ نے c c press کیا یا جس thread کے اندر آپ نے control handler کو register کیا ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ اس thread کے اندر آنو اس کے لیے الگ سے ایک thread رانو ہوگی تو جو اصل thread ہے جس کے اندر آپ نے اس کو register کیا تھا اس thread کے اوپر اس چیز کا کوئی effect نہیں آئے گا جب بھی control c press کریں گے یہ آپ کی الگ سے independent thread ہے control handler کی control handler ہے وہ ایک single thread کے اوپر apply ہوتی ہے جب بھی کنسول سے کوئی بھی operation ہوتا ہے جیسے کہ control c press ہو ہے یا کسی نے close کرنے کی کوشش کی ہے تو اس case کے اندر یہ handler execute ہوگا عام طور پر یہ control handlers ہیں اس لئے لکھے جاتے ہیں تاکہ clean up task perform کیا جا سکیں یعنی کہ for example user log off ہو ہے تو log off ہونے سے پہلے آپ کے program کے اندر جو 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 نے resources acquire کی ہیں وینڈوز کو ان سارے resources کو relinquish بھی کرنا ہے تو ان resources کو relinquish کیا جا سکے تو یہ handler کیا کرے گا ان resources کو کرنے کی کوشش کرے گا اگر کوئی memory allocate ہوئی ہے تو memory کو de-allocate کرنے کی کوشش کرے گا اگر objects کے handles open ہیں تو close کرنے کی کوشش کرے گا file handles open ہیں تو file handles کو close کرنے کی کوشش کرے گا اگر signal handler جو ہے وہ اپنا جو بھی اس کا task تھا وہ perform کر لیتا تو اس case کے اندر وہ چاہتا ہے کہ آگے کوئی اور signal handler call نہ ہو تو وہ true return کرتا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ signal handler ان کو بھی register کر سکتے ہیں اگر signal handler سمجھتا ہے جو اس کا task تھا اس نے perform کر لیا اور chain کے اندر جو باقی کوئی signal handler ہے ان میں سے کسی handler کو call کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس case میں true return کرے گا اگر یہ false return کرتا ہے تو اس case کے اندر باقی chain جو وہ پھر traverse ہو گئی ونڈوز دیکھے گی اگلی chain کے اندر اگلا کون سا signal handler ہے اس کو invoke کرے گا پھر آگے اگر وہ bhi false return کرتا ہے تو پھر اس سے اگلا invoke ہوگا اور یہ chain بنتی ہے یہ reverse order میں بنتی ہے اگر آپ نے ایک handler 1 کو register کیا پھر handler 2 کو register کیا پھر handler 3 کو register کیا تو event occur ہونے پہ سب سے پہلے handler 3 invoke ہوگا handler 3 اگر false return کرتا ہے to handler 2 return ہوگا handler 2 اگر false return کرتا ہے to handler 1 return ہوگا یعنی reverse order میں leaf order کے اندر chain traverse ہوتی ہے of console control handlers اور اگر ان میں سے کوئی بھی handler اس کو handle نہیں کرتا تو in the end system handler system handle کرتا